کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی کو عربی میں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کیا وہ ہندی میں قرآن پڑھ سکتا ہے تو دیکھیں اگر عربی میں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پہلے تو کوشش کرے عربی پڑھے اور جب تک عربی سیکھ رہا ہے جب تک وہ ہندی میں رومن جس کو بولتے ہیں مطلب رومن عربک پڑھ سکتا ہے جیسا کہ اس میں الحمدللہ لحمدو لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں وہ جس کو کہتے پرننسییشن وہ تلفز نہیں آ پاتا جو ایکچل عربی کا ہے چونکہ ہندی میں کچھ کچھ الفاظ عربی کیا ہی نہیں اور بلکہ کچھ الفاظ زیادہ ہے جو عربی میں نہیں ہے تو ہندی کو عربی میں پڑھنا بہت ٹف ہے لیکن ابھی آپ چونکہ شروعاتی دور میں ہیں تو آپ شروعات تو کر لیں ہندی یا رومن انگلیش میں جیسا کہ الحمدللہ الہ ایو 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 الہ الہمدللہ رب العالمین وہ پورا رومن میں ہوتا ہے تو آپ ہندی یا انگلیش اگر آتی ہے عربی لکھا ہوا ہے اردو یا ہندی میں اس کو رومن ملتے ہیں رومن ہندی رومن انگلیش لیکن یہ ہمیشہ نہیں چلیں گا آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے عربی سیکھنا ہے لیکن عربی سیکھنے تک آپ کو چونکہ دعائیں سیکھنا ہے نمازوں کی دعائیں سیکھنا ہے تو کہیں نہ کسی تو عربی سیکھنا ہے تو آپ تب تک وہ رومن کو یوز کر لیں جیسا سورہ فاتحہ لرن کرنے کے لئے سورہ اخلاص لیکن اس میں ایک احتیاط کریں ہندی اور انگلیش میں جب آپ اس کو پڑھیں تو کسی عربی جاننے والے سے جو خوران کیسے پڑھا جانتا ہے اس سے ایک بار پوچھ لے ورنہ وہ کیا آتا ہے مطلب وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ پڑھتو رہے لیکن کہاں رکنا ہے کہاں ساؤنڈ کو ڈبل پڑھنا ہے یہ کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے تو وہ بہت ہی عجیب انداز سے بجاتا ہے تو آپ اس عربی والے سے پوچھ لے کی کہ الحمدللہ کو کیسا پڑھیں گے وہاں تو لکھا ہوا ہے لیکن اس کو کیسا پڑھیں گے تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے اور جلی جلی عربی بھی سیکھیں گے ایٹلیس نازرہ پڑھنا دیکھ کر اور ساتھ میں یہ کریں تو تب تک میں کہوں گا بفر عربی جب تک نازرہ سیکھتے نہیں تب تک بفر بیچ کے مرحلے میں چونکہ دعائیں وغیر آپ کو سیکھنا ہے تو آپ تب تک پڑھ لیں لیکن فوراں جیسی آپ پڑھنا سیکھ لیں تو آپ فوراں عربی کے طرف سوچ جائے چونکہ ایکچولی کسی بھی زبان کو جب تک آپ صحیح سے نہیں پڑھ سکتے اس کا تلفز نہیں کہا جب تک کہ اس زبان کو اس کے لیپی میں نہ پڑھا جائیں جیسا آپ اردو کو بھی انگلیش میں لکھیں تو بہت ساری جگہ آپ ہم سمجھ جاتے ہیں لیکن اگر سمجھے نہ اور انگلیش کے حساب سے پڑھے اور کوئی انگلیش پڑھنے والے کو الفاظ پڑھا تو کچھ اور پڑھیں گا مثلا آپ لکھ رہے ہیں اہد نبی اہد نبی اہد نبی کوئی لیکھتا ہے اہد آپ کو انگلیش پڑھنے والے کو بولو جس کو اردو نہیں آتی یہ کیا لکھا ہوا ہے تو اہد کیا بڑھیں گا ہو اہد پڑھیں گا ہو اور اہد کو اہد پڑھیں گا ہو سمجھے رہا تو یہ فرق آتا ہے لیکن ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں اہد نبی 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 ہم تو لیکن انگلیش والا نے یہ تو ہم نے انڈرسٹیننگ کے حساب سے لائنگویج کو لکھ لیا تو میں یہ کہوں گا بیٹر ہے چونکہ آپ کو اربی نہیں آتی آپ ہندی سے پڑھے ہو تو آپ ایکچول ہندی جانتے ہیں تو اتنا تلفز اچھا نہیں ہوں گا تو آپ ابھی بفر کے لیے ہندی میں پڑھیں لیکن کسی اس کو بولے کہ اس کی اصلاح کر دے تاکہ دعائیں وغیرہ سکھیں اور ساتھ میں اربی جل جلی کرنے کے آپ کوشش کریں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کریں ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ